تو مجھے جوازے افتخار دے فقیر شہر علم ہوں زکاة اعتبار دے میں جیسے تیسے ٹوٹے فوٹے لفظ گھڑ کے آگئی اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے یا سوار دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے اس بابرکت نام سے کہ جس کا ذکر سن کر تجلیہ بکھر بکھر جاتی ہے جو کل کائنات کا مالک وہ مختار ہے جو سخن کو سنوبری دینے والا گڑریوں کو لال دینے والا جو کلندری عطا کرنے والا ہے کہ جس کا ذکر زہرہ وہ مشتری کرتے ہیں جو ستارہ شناز بھی ہے اور آفتوں سے نکالنے والا بھی ہے تو آئیے سربسجود ہو کر دعا کرے کہ آج کا یہ عظیم و شان جلسہ اس کے فضل و کرم سے اپنے اختتام پر پہنچے اس محفل کو عزت بخشے ہوئے تمام معزیز مہمانان انتظامیاں مہترم والدین اسا تزا اکرام اور میرے تمام پیارے پیارے بچوں کا میں دل کی امیگ گہرائیوں کے ساتھ خیر مگدم کرتی ہوں کہ خوش آمدید آپ آئے ہماری چوکھٹ پر خوش آمدید آپ آئے ہماری چوکھٹ پر بہار جس کے قدم کا تواف کرتی ہے خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید بغیر کسی تاخیر کے پروگرام کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہماری اسکول کی ایک مہترم شخصیت کو دعوتیں سخون دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اس پروگرام کی باگدور سنبھالے ان کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ سوچوں میں نہیں سوچ اداعوں میں ایک ادا رکھتا ہے سوچوں میں نہیں سوچ اداعوں میں ایک ادا رکھتا ہے بات کرنے کا انداز بڑا دل نشین رکھتا ہے نہ کسی لطف پر حیران ہے نہ کسی الجن پر نہ کسی لطف پر حیران ہے نہ کسی الجن پر وہ شخص تو ہر شخص سے انداز جدہ رکھتا ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ہمارے احسان سر کی زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے احسان سر زوردار تالی سر موسیقی موسیقی نحمدون صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا یہ اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بڑا ہی خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے اور بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں آپ سب ہی تو آئیے بینہ کسی تاخیر کے اس جلسے کی شروعات کرتے ہیں آئیے سامین میں آپ کو ہمارے پرنسپل صاحبہ اور آئے ہوئے تمام مہمانانیں خصوصی سے روبرو کرواتا ہوں جس کے لیے میں بڑے ہی عدب سے آواز دے رہا ہوں ہمارے محمدی اردو پرائمری سکول کے پرنسپل صاحبہ محترمہ خان زرین میڈم فرحت میڈم اور ہمارے چیئرمن سر اور تمام آئے ہوئے مہمانانیں خصوصی سے کہ وہ اپنے مبارک قدم لے کر اس ٹیچ پر تشریف لے آئے سامین زوردار تعلیوں سے ہمارے مہمانان کا پرنسپل کا استقبال کیجئے مہمانان کا پرنسپل کا مہمانان کا پرنسپل صاحبہ مہمانان کا پرنسپل صاحبہ مہمانان کا پرنسپل صاحبہ مہمانان کا پرنسپل صاحبہ میں محمد احسان شبیر ہماری محمدی اردو پرائمری سکول کی جانب سے آپ سبھی کا اپنے قلب ظرف کی غہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں آپ سبھی کو خوش آمدیت کہتا ہوں حاضرین محفل آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس روئی زمین پہ جنم لیتا ہے تو وہ ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آتا ہے اور انسان جو بھی کام کرتا ہے یا کسی چیز پہ محنت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد چھپا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے آج کا ہمارا یہ سالانہ جلسہ بھی اپنے آپ میں مختلف مقاصد رکھتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہماری محمدی اردو پرائمری سکول کا سالانہ جلسہ ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم سب یہاں پر ایک کھٹا ہوئے ہیں پچھلے کہی برسوں سے ہمارا یہ سکول سرزمین سوناپور بھنڈپ میں تعلیم خدمات کو بڑی محنت اور لگن سے بخوبی انجام دیے جا رہا ہے آج جو ہم اس مقام پر آخڑے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے ہمارے بزرگوں نے جو ایک پودا محمدی اردو پرائمری سکول کے نام سے زمین میں بویا تھا آج وہ پودا درخت بن چکا ہے اور اسی درخت کے سائے میں ہر سال ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی سوار رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور جد و جہد کا ہی نتیجہ ہے جی ہاں سامائین میں بات کر رہا ہوں ہمارے بڑے سر مرہوم جناب حاجی ایوف خان سر کی اور ان کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلنے والے ہمارے بڑے میڈم مرہومہ حجن محرن نیسہ ایوف خان میڈم کی ہمارے بزرگوں نے جس نیک نیت اور نیک سوچ کے ساتھ اس اسکول کی ابتداء کی تھی اسی نیک نیت اور اسی نیک سوچ کے ساتھ ہمارے زرین میڈم ہمارے چیئرمن سر ممتاز سر ہمیشہ یہی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا ہر تعلیب علم آلہ تعلیم حاصل کرے اور ہمارے تمام اساتذہ اسی محنت کے ساتھ بچوں پہ محنت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے سے تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا انسان بنے تو آئیے سامین اس پاک رب العالمین کے نام سے اس جلسے کا آگاز کرتے ہیں جس کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آگاز تیرے نام سے اے کار سازے دو جہاں آگاز تیرے نام سے اے کار سازے دو جہاں رحمت تیری سب سے سیوہ تو سب سے بڑھ کر مہربا کررہ ارض پر موجود تمام سمندروں کی روشنائی بنا لی جائے روح زمین پر موجود تمام جنگلات کے درختوں کی کلم بنا لی جائے تمام جن اور وانس مل کر اگر میرے رب میرے خدا کی حمد و سنا تاریف و توصیف کی رقم کرنا شروع کرے تمام جن اور وانس کی زندگیہ ختم ہو جائے گی سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی درختوں کی کلم گھس گھس کر ختم ہو جائے گی لیکن میرے رب میرے خدا کی حمد و سنا اور تاریف و توصیف کی تقمیل نہیں ہو سکتی کیونکہ بے شک وہی تو میرا اللہ ہے جس نے ماباپ کے دلوں میں اولاد کیلئے ایسی اپنایت محبت اور خلوص کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے کہ ماباپ کی زندگی احسار اور اخلاص کا پیکر بن گئی بے شک وہی تو میرا اللہ ہے جس نے سورج کو توانائی اور روشنی کا منبعہ بنایا بے شک وہی تو میرا اللہ ہے جس نے چاند کو تھنڈک بھری چاندنی سے نوازا بے شک وہی تو میرا اللہ ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کی چھت بنائی بے شک وہی تو میرا اللہ ہے جس نے خلیل علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا بے شک وہی تو میرا اللہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل میں خوشکی کا راستہ بنایا ہاں حاضرین بے شک وہی تو میرا اللہ ہے جس نے حضرت یونوس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آفیت کے ساتھ زندہ رکھا تو آئیے آیت قرآنی سے مجلی سے نورانی کا آگاز کرتے ہے جس کے لیے میں بڑے ہی عدب اور احترام سے آواز دیتا ہوں جماعت چہروم کے طلبہ خان افیفہ اور خان کنیس فاطمہ کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے مجلیس کا آگاز کرے میں ان مصروں کے ساتھ ان بچوں کو آواز دیتا ہوں کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنیں گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنیں گا گلشن تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہا مانگتی ہوں میں اللہ تعالی کی شیطان مردود کے شرطے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام تھے جو بڑا مہرمان نہائیت رحم والا ہے وَسْدُهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آفتاق کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے مَا وَدَّ أَخَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھولا نہ تم سے ناراض ہوا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخیرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کئی بہتر ہے وَلَا سَعُو فَيُقْطِقَ رَبُّكَ فَتَعُضَا اور تمہیں پروردگار انقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم کچھ ہو جاؤگے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَا بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دھی بے شک دی وَوَجَدَقَ ظَلًا فَهَدًا اور راستے سے نواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا وَوَجَدَقَ عَاعلًا فَآَعُنًا اور تنگ دست پایا تو گنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے کو جھرکی نہ دینا وَعَمَّا بِنِعْمَدِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کر دینا صدق اللہ العظیم ابھی ابھی ہمارے درمیان میں ہمارے ایڈیوکیشن انسپیکٹر جناب ناصیر سر آئے ہے من سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے بہت بہت شکریہ سور ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ ان معصوموں کے پڑھنے ہر ہم سبھی کی سماتوں کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین سامائین میرے اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے واحد وہی عبادت کے لائق ہے وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی بھوک میں پکارا تو گزا دے دی پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا زلت میں پکارا تو عزت دے دی جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا رہا میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا غربت میں پکارا تو گنی کر دیا تو آئیے اس مالی کے دو جہا کی بارگاہ میں نظرانہ حمد پیش کرتے ہیں اسی لئے میں آواز دیتا ہوں جماعت چہرم کے طلبہ کو کہ وہ آئے اور میرے رب کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرے ان مصروں کے ساتھ میں ان بچوں کو بلانا چاہوں گا کہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری شان جل جلالہو تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری شان جل جلالہو تو ہر ایک سے بڑھ کے کریم ہے تیری شان جل جلالہو تو قدیر ہے تو بصیر ہے تو صغیر ہے تو قبیر ہے تو قدیر ہے تو بصیر ہے تو صغیر ہے تو قبیر ہے تو خبیر بھی تو علیم ہے تیری شان جل جلالہو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 اپنے تجدوں پہ یقین دے ہم کو اپنے رحمت تھی زمین دے ہم کو کر دے کچھ ایسا کرم اللہ کے بدل جائے پھر ہم اللہ ہم تیرے ہو کے رہے تیرے راستے پہ چلے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم یہ وجہ ہے کہ گناہ غار ہے ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم گناہ غار ہے ہم اللہ حسیہ کا رحم اللہ تو اے رحمان و رحیم تو اے غفار و قریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ باتیں بن بن کے بگڑ جاتی ہیں ساری دنیا ہمیں ٹکراتی ہیں باتیں بن بن کے بگڑ جاتی ہیں ساری دنیا ہمیں ٹکراتی ہیں منتشر کیوں ہیں ہم اللہ ڈگ مگاتے ہیں قدم اللہ جو شرح مات تو دکھا آسو رہتے ہیں صدا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ سبھان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں حمد کا نظرانہ پیش کیا گیا حاضرین مجلس آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ٹیم چاہے وہ کرکٹ ٹیم ہو کبڑی ٹیم ہو یا دگر کسی خیل کی ٹیم ہو جب وہ ٹیم میدان میں مقابلے کیلئے اترتی ہے تو اس ٹیم کا ایک کپتان مقرر کر دیا جاتا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شروع سے آخر تک اپنی ٹیم کو ایک ساتھ لے کر کامیابی حاصل کرے اور سب کو ساتھ لے کر چلے بلکل اسی طرح سے جب کوئی پروگرام یا جلسہ جس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو وہ جلسہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت منقت کیا جاتا ہے تو آج ہماری محمدی اردو پرائمری سکول کا یہ سالانہ جلسہ بھی ایسے ہی ایک عظیم شخصیت کے زیر صدارت منقت کیا گیا ہے اس شخص کو ہم باخوبی جانتے ہیں کے دلوں پر راج کرتے ہیں جس کا بچپن سو ناپور کی گلیوں میں گزرا ہے جس کے تعلق سے اگر میں یہ کہو کہ وہ آسماء ہے مگر سر جھگائے چلتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا تو آئیے سامین اس جلسے کی صدارت کے لیے میں بڑے ہی عدب سے آواز دیتا ہوں ہمارے چیئرمن آف ماہراسٹر ایڈوکیشنل فانڈیشن جناب ممتاز ایو خان سر کو کہ وہ اس جلسے کی صدارت کو قبول کرے سامین زوردار تعلیوں سے ہمارے سر کا استقبال کیجئے بہت بہت شکریہ اب میں میرے ساتھی ٹیچر ساجے دمیس کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور جس نام کو میں نے اس جلسے کی صدارت کے لیے پیش کیا ہوں اس کی تائید کرے اسلام علیکم رحمت اللہ ہی برکاتہ ہو ابھی ابھی احسان سر نے صدارت کے لیے جس عظیم شخصیت کا نام اگرامی پیش کیا ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتے ہوں اور آپ لوگ بھی زوردار تعلیوں سے ان کی تائید کیجئے اب میں ہمارے صدر سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اس جلسے کی کاروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت دے بہت بہت شکریہ سر ابھی ابھی ہمارے بیچ میں ایک ہمارے مہمانان زینت میڈم آئے ہے میں انہیں آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنے مبارک قدم لے کر اسٹیج پر تشریف لے آئے سامائن زوردار تعلیہ بجنے چاہیے زینت میڈم کے لیے بہت بہت شکریہ میڈم سامائن آپ بڑے ہی اچھے انداز میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کی محبتیں اگر اسی طرح سے ہمیں ملتی رہی تو انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بہت کامیاب ہوگا تو چلیے اس ماحول کو اور خوبصورت بناتے ہیں اس ماحول کو خشبو سے مہکاتے ہیں میں یہ ہمارا فرد سمجھتا ہوں کہ ہم آئے ہوئے مہمانان کو گل پیش کر کے ان کا استقبال کرے جس کے لیے میں میرے ساتھی ٹیچر شیخ بلکس انجم عارف کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور رسم گل پوشی کو انجام دے میں ان مصروں کے ساتھ انہیں بلانا چاہوں گا کہ تاروں کی رعانائیوں کا منظر قید کرتی ہوں تاروں کی رعانائیوں کا منظر قید کرتی ہوں کبھی شب کے اندھیروں کے مقدر قید کرتی ہوں میں مولیمہ ہوں مجھے خدا نے وہ عدا دی ہے میں مولیمہ ہوں خدا نے مجھے وہ عدا دی ہے میں کاغذ کے لکیروں میں سمندر قید کرتی ہوں ابھی تشریف لا رہے ہیں شیخ بلکس انجم عارف حاضرین و ناظرین ایک بار پھر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں سٹیج پر تشریف فرما میں منان کے تاروں کے لیے تو سامائین ہمارے درمیان موجود محترم جناب شیخ ناصر علی صاحب جو گزشتہ اٹھائیس سالوں سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ایجوکیشن انسپیکٹر کی پوسٹ پر فائز ہیں اتنا ہی نہیں سر ایک بہترین ڈراما نگار بھی ہے اور انقریب ان کا میکزین منظر عام پر آنے والا ہے میں سر کے لیے اتنا کہنا چاہوں گی کہ پل بھر میں جیسے رخ بھی ہوا کا بدل گیا پل بھر میں جیسے رخ بھی ہوا کا بدل گیا تم آ گئے جہاں تو زمانہ بدل گیا سہرا کو آج سین اسی پر دیکھنے کے بعد سہرا کو آج سین اسی پر دیکھنے کے بعد موزور آندھیوں کا ارادہ بدل گیا میں ہمارے اسکول کے چیرمن جناب ممتاز خان صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ ان کی خدمت میں عقیدت بھرا نظرانہ پیش کرے زوردار تالیوں سے تالیا رکنے نہیں چاہیے آج ہم سب کے بیچ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو گزستہ چوبیس سالوں سے تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں اور فیلحال انجومن اسلام خلیفہ زیاؤدین کی ہیڈ میسٹریس ہے اور اسی کے ساتھ انہیں میئر ایوارڈ اور بیسٹ ہیڈ میسٹریس کے ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے میں ہماری اسکول کی ہیڈ میسٹریس محترمہ زرین میڈم سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ زینت میڈم کی خدمت میں محبت بھرا نظرانہ پیش کرے ان مصروں کے ساتھ اسی محراب سے یہ راستہ صدرنگ نکلے گا سفر جب ختم ہوگا ہر مصافر دنگ نکلے گا مجھے اپنی انہی کوششوں میں لگا رہنے دو پھر دیکھو میں جس پودے کو چھولوں گی وہ خوش رنگ نکلے گا سامین اکرام ہمارے درمیان دکٹر افتخار صاحب بھی موجود ہیں میں ان کے لیے اتنا کہنا چاہوں گی اور کیا اس کے سوا چاہتے ہیں اور کیا اس کے سوا چاہتے ہیں بس انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں ہمارا مجاز ہی کچھ ایسا ہے یارو ہمارا مجاز ہی کچھ ایسا ہے یارو نہ تاریف نہ کوئی سلا چاہتے ہیں میں سر سے پھر ایک بار لرخواس کرتی ہوں کہ وہ ان کی خدمت میں گلہ اقیدت پیش کریں تالیاں بچتی رہنی چاہیے سامین اکرام اب میں آپ کو ایسی شخصیت سے ملانے جا رہی ہوں جو کسی تاریف کا مہتاج نہیں ہے وہ خود میں ایک تاریف ہے با وصف ہے تو باہنر ہے تو باکمال ہے افعال تیرے سب مثالوں کی مثال ہے خودے کے تونے سیچا ہے سرسبز چمن کو خودے کے تونے سیچا ہے سرسبز چمن کو یہ گلشن محمدی تیرے دم سے نیحال ہے یہ گلشن محمدی تیرے دم سے نیحال ہے جی ہاں وہ ہمارے سکول کے چیئرمن جناب مفتاز خان صاحب ہے اور میں احسان سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ان کی خدمت میں گلے عقیدت پیش کرے تعلیہ بجتی رہنی چاہیے برائے مربانی تعلیہ نہ رکے اب میں آپ کی توجہ اس ہستی کی جانپ لے جانا چاہتی ہوں جس نے محمدی سکول کو ترقی کی راہ پر گامزر کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہی ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی پھر نئی فصل کے انواں چمکے اب ریبر سے گلے بارہ چمکے ہے آج میسر ایسے شخص کی ذات جس سے محفل ہی نہیں سارا جہاں چمکے جس سے محفل ہی نہیں سارا جہاں چمکے حاضرین وہ ہے سیکنڈری کے ہیڈ میسٹریز پرات میڈم میں ان کی خدمت میں محبت بھرا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ناظرہ ٹیچر کو آواز دیتی ہوں اب پاری آتی ہے ایسے گوہر نایاب کی جس نے درس و تدریس کے شعبے میں اپنی الگ ہی پہچان بنائی ہے ان کی شیری زبان سے ہر کوئی واقف ہے اسکول کا ہر بچہ ان کا گرویدہ ہے کیونکہ پھولوں کے جیسے لب وہ جب بھی کھولتی ہے بکھر جاتی ہے خوشبو وہ جب بھی بولتی ہے اس کا لہجہ دلوں پہ نقش چھوڑ جاتا ہے اس کا لہجہ دلوں پہ نقش چھوڑ جاتا ہے ایک شیری سرز سماعتوں میں گھولتی ہے ایک شیری سرز سماعتوں میں گھولتی ہے جی ہاں وہ کوئی اور نہیں ہماری سکول کی ہیڈنسٹریس مہترمہ زرین میڈم ہے میں بشیرن نسا ٹیچر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور ان کی خدمت میں محبت بھرا نظرانہ پیش کرے اسی کے ساتھ میں احسان سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی باغ دوڑ پروگرام کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لے احسان سر بہت بہت شکریہ مس سامین اب وقت آ چکا ہے کہ میں ہمارے آئے ہوئے مہمانہ خصوصی کے کو کہ وہ آئے اور اپنے انمول خیالات سے ہم اساتذہ سرپرست اور پیارے بچوں کی رہنمائی کرے جس کے لئے میں سب سے پہلے آواز دے رہا ہوں ہمارے ایجوکیشن انسپیکٹر آل ممبئی اردو پرائٹ ایڈیڈ ان ایڈیڈ اسکول مسٹر شیخ ناصر علی سر کو کہ وہ آئے اور اپنے انمول خیالات سے ہم سب کی رہنمائی کرے میں ان مصروں کے ساتھ انہیں آواز دوں گا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹا بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ لیکن کسی دریہ میں سمندر نہیں گرتا زوردار تالیہ بجنے چاہئے سامائن اس پروگرام کے صدر ممتاز خان صاحب ایڈمیسٹریس زرین خان صاحبہ سیکنڈری کے ایڈمیسٹریس زیند زیند میڈم اور صاحب کا نام مجھے پتہ نہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سارے والدین سب کو میرا سلام آج اس تقریب میں آنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے نہیں ہیں بلکہ ہیرے جوارات وہاں بیٹھے ہیں ان کی چمک ہماری آنکھوں پر پڑ رہی ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو والدین ہیرے جوارات سے کم نہیں ہے میں آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ایک بہت صحیح قدم اٹھایا ہے آپ نے اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم دلوائی ہے اردو میڈیم میں تعلیم دلوائی ہے ارے بھائی آپ کی میں تاریف کر رہا ہوں بھائی آپ جو ہے اردو میڈیم میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی ہے اب اس کا فائدہ بتاتا ہوں کیونکہ مادری زبان آپ کی اردو ہے جتنے بھی ماہرین تعلیم ہے جتنے بھی ایجوکیشنیسٹ ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے بچوں کو مادری زبان کے ذریعے تعلیم دی جائے کیونکہ مادری زبان ہی وہ زبان ہے جس سے بچہ سمجھ سکے گا آگے کے لینگویجز کو اب تو 2000 سے 2000 سے حکومت مہاراشتر نے پہلی سے چاہے وہ کوئی بھی میڈیم میں ہو انگلیش کمپلسری کی گئی ہے پھر ہم کیوں انگلیش میڈیم کی پیچھے بھاگتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے جبکہ پہلی سے ہمارے پاس انگریزی شروع ہے پہلی سے 2009 سے ماراتھی بھی شروع کر دی گئی ہے پھر کیوں ہم انگریزی کی طرح بھاگتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں سے آگے ہے کیونکہ وہ بیاک وقت پانچ زبانیں سیکھتا ہے اردو انگلیش ہندی ماراتھی اور گھر میں عربی پانچ زبان سیکھتا ہے آپ کا بچہ اور پلس اپنی تہزیب اپنے کلچر سے آگا ہوتا ہے کیونکہ اپنی تہزیب اپنا کلچر آپ کو اپنی مادری زبان سے ہی مل سکتی ہے نہ کہ کسی اور انسٹیٹویشن سے نہیں ملے گی اگر آپ کو انگلیش میں اور اچھا پرفیکٹ ہونا ہے تو آپ کو کلاسے میں جاکتا ہے انگلیش میں اس کو کروائیے کہ انگلیش سپیکنگ آ جائے ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ انگلیش میں اگر بچہ جاتا ہے تو وہ پرائیمری سے یز پرائیمری میں جب ہوتا ہے بچہ چار سال کا ایک جگہ کا واقعہ سناتا ہوں اس کی گھر کسی گھر پر گیا تھا ہمیں تو وہ چار سال کا بچہ تھا جیسے ہی ٹی وی پہ جیزس کرایس آیا اس بچے نہیں سکیا ہماری ٹیچر ایسے ہی کرتی ہے ہم کو بھی ایسی کرنا ہے یہ کلچر یہ تہذیب کہاں سے سیکھ رہا ہے بچہ وہ اپنے مذہب سے دور ہو رہا ہے ہم والدین جو ہے اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں انگلیش میڈیم میں پتہ نہیں اپنے والد کو تو والد نہیں کہتے ہیں ان کے گولتے ہیں آپ سب کو آپ کی ذہانت کو داد دوں گا کہ آپ نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اردو میڈیم میں ڈالا ہے آپ کا بچہ یقینیں آگے بڑے گا کیونکہ میں خود بزاتے خود اردو میڈیم سے پڑھا ہوں اردو میڈیم سے پڑھنے کے بعد میں میں نے ایم ای انگلیز سے کیا ہے ایم ای ماراتی سے کیا ہے ایم ای اردو سے کیا ہے تو اردو پڑھنے والا بچہ کسی سے کم نہیں ہوتا ہے یہاں پر آنے کے بات میں اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ محمدی اسکول میں اتنے بچے ہیں اور اتنے پیرنٹ جو ہے اتنے سرگم ہیں کہ سب کے سب آئے ہیں یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ جو دیگر پروگرام ہے وہی پروگرام دیکھ کر جاؤں میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا سب کا شکریہ دھا کرتا ہوں میں چیئرمن ساab کا بھی شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں ادو کیا زرین میڈم کا بھی شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے پروگرام میں تھوڑے دیر کیلئے کیوں نہ آ جائے بہت بہت شکریہ میڈم اور تمام ان بچوں کو نے خواہشات all the best شکریہ بہت بہت شکریہ سر سامائن بڑی اچھی باتیں یہاں کہی گئی ہے ہمارے سر نے میں چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیہ بجائیے اب میں ہمارے انجومن اسلام خلیفہ زیادہ دینی سکول ماہیم کے پرنسپل صاحبہ محترمہ زینت جاوید خان میڈم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انمول خیالات سے ہم سب کی رہنمائی کریں میں ان مصروں کے ساتھ انہیں آواز دوں گا کہ تیرے وعدے کی تیرے محبت کی محتاج نہیں یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں لوگ ہوتوں پہ سجاتے ہوئے فیرتے ہیں مجھے لوگ ہوتوں پہ سجاتے ہوئے فیرتے ہیں مجھے میری شہرت کسی اغبار کی محتاج نہیں اسلام علیکم سٹیج پر تشریف فرما موزز مہمانان اور اس آڈیٹوریم میں تشریف فرما تمام موزز والدین پیارے بچوں محمدی سکول کا سٹاف سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کروں گی زرین کا جس نے آج کے فنکشن کے لیے مجھے مدو کیا حالانکہ آج صبح میں ہمارا انوال سپورٹس میٹ ہماری سکول کی بھی تھی اور ہمارے بہت ہی موزز انسپیکٹر ایڈکیشن ناصر صاحب صبح میں ہمارے فنکشن میں ماشاءاللہ انہوں نے دو تین گھنٹے رہ کر ہماری بھی رہنمائی کی اور انجوائے کیا ہمارے فنکشن کو اور سر کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تینکیو ویری مچ سر اس طرح آپ لوگوں کے آنے سے ہم پرائیمری سکول کے بچوں کو اور ٹیچرز کو ایک حوصلہ ملتا ہے اور ابھی تک تو میں نے پروگرامز دیکھے نہیں ہیں بڑھ تیاری کے حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ بچوں نے کافی تیاری کی ہے اور یہ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا گیا سکول کی جانب سے کہ آپ اپنی قابلیت اپنی صلاحیت یہاں پر آ کر اپنے والدین کو اپنے ٹیچرز کو اور اپنے مہمانان کو بتائیں جس طرح ہمارے ایڈکیشن انسپیکٹر ناصر صاحب نے کہا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ والدین کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اردو میڈیم سکولز میں ڈالا ہے اس طرح سے بچہ اردو میڈیم کے ساتھ اردو میڈیم میں پڑھنے کے ساتھ وہ بہت وقت پانچ زبانیں سیکھ رہا ہے بہت بڑی بات ہے اور بالکل اچھا فیصلہ آپ کا ہے اس طرح ہم اردو کو باقی رکھ سکتے ہیں اور اردو کی بقا کے لیے گزشتہ سال ہمارے آفیسرز نے بھی کافی پروگرامز اور سرگرمیاں منعقد کی جس میں نہ صرف بچوں کو ہائلائٹ کیا گیا اس میں اساتذہ کے لیے بھی پروگرامز کیے گئے ہیڈ ٹیچرز کے لیے بھی پروگرامز کیے گئے اس طرح بچوں میں والدین میں ٹیچرز میں اردو کی بقا ابھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ بچوں نے کافی اچھے اچھے پروگرامز ابھی تیاری کی ہیں ان تمام تیاری کے پیچھے ان کے اساتذہ کا ہاتھ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر آپ والدین کا ہاتھ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے انکریج کیا میں تمام والدین کا بھی شکریہ ادا کروں گی ابھی تو پروگرامز ہمیں دیکھنے والے انشاءاللہ ایڈوانس میں آپ کو بہت ساری مبارک بات اور تمام ٹیچرز کو بھی اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ خدا حافظ میں چاہوں گی کہ پروین میڈم بھی سٹیج پر آئے میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی اپنے بھی ہے قریب پرائیوں کا بھی خیال اپنے بھی ہے قریب پرائیوں کا بھی خیال ملت کے واسطے کئی کھانوں میں بڑھ گئی یا اتنا سخت جان کے تلوار بے اثر یا اتنا سخت جان کے تلوار بے اثر یا اتنا نرم دل کے رگے گل سے کٹ گئی یا اتنا نرم دل کے رگے گل سے کٹ گئی زوردار تعلیوں سے پروین باجی کا استقبال کیجئے میں ہماری پرنسپل صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ ان کی خدمت میں یا اتنا نرم دل سے کٹ گئی جانب پرنسپل صاحب جانب پرنسپل صحبت میں آریں شکم ہزنان گی